نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی نماز کے بعد مسنون اذکار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا یہ نماز پوری ہو گئی کہاں سے پتا چلتی تھی یہ کون سی اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے آپ پھر تکبیر پڑھا کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے اس لیے اگر ایک کلاس کے ختم ہونے کے بعد کبھی تکبیریں لگا دی جائیں تو اس کو بدت نہ شمار کیا کریں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو تین بار فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں میں بھی تو نماز پڑھ لی نماز میں بھی کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے یا پھر یہ کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور دعاوں میں بہترین دعا استغفار ہے پھر یہ پڑھتے دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ جس طرح دعا آزان میں لوگوں نے اضافہ کر رکھا ہے اسی طرح اس دعا میں بھی لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے وہ زیادتی ملاحظہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ شروع اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ اور درمیان میں خود اپنی طرف سے دعایا جملے بڑھا کر حدیث رسول میں زیادتی کی ہوئی ہے کیا آپ یہ جملے بھول گئے تھے یا دعا ناقص چھوڑ گئے تھے جس کی تکمیل امتیوں نے کی یہ وہ ان سے آگے بڑھ گئے نیکی میں اگر کوئی کہے کہ ان بڑھائے وہ جملے میں خرابی کیا ہے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی بھی ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے آخر دعا ہی ہے نا اور اللہ ہی کے آگے ہے گزارش ہے کہ انسان اپنی مادری یا عربی زبان وغیرہ میں جو دعا چاہے اپنے مالک سے کرے یعنی الگ سے آپ جتنی مرضی دعائیں کریں کوئی روک نہیں جو جملے چاہے دعا میں استعمال کریں کوئی حرج نہیں مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے الفاظ یا جملے زیادہ کرنا ناجائز ہیں یہ فرق ہے یعنی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں آپ ایک دفعہ یہ دعا پوری کر لیں اس کے بعد آپ بیسیوں جملے اس طرح کے پڑھیں بیٹھ کے اپنی طرف سے پڑھ سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں دعائیں لیکن جو آپ کے الفاظ ہیں اس کے ساتھ مت سابقے اور لاحقے جوڑیں اس کو اتنا ہی رہنے دیں تاکہ جو لوگ اتنا پڑھنا چاہے وہ اتنا پڑھ سکے آپ کی ایجاد کردہ دعا ان کے اوپر ایک بوجھ نہ بنے کیونکہ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی یعنی اریجنل چیز کا پتہ نہیں چلتا اصل گم ہو جاتی ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی حضرت معاذ کے لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر محبت کا اظہار کیا میں نے کہا میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا یہ ہے اللہ کی خاطر محبت کا نتیجہ ہم آدھا کام تو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی غیبت گلے شکوے سنانے شروع کر دیتے ہیں محبت کا اظہار کر کے یہ کس قسم کی محبت ہوتی کہ جس میں آپ صرف لوگوں کی برائییں ہی بیان کرتے رہیں خود بھی گناہگار ہوں اور دوسروں کو بھی گناہگار کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ سے محبت کا اظہار کیا اور جوابا نماز نے بھی کیا تو آؤٹکم کیا تھا اس محبت کا کہ پھر یہ دعا نہ بھولنا ہر نماز کے بعد محبت تو اس کام کے لیے کہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھایا جائے اور وہ دعا کیا ہے رب اعنی علا ذکری کا وشکری کا وحسن عبادت کا اے میرے رب ذکر کرنے شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر کہ اتنی خوبصورت دعا ہے کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ذکر کریں اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اچھی عبادت کریں یعنی ہم میں سے ہر ایک کی حرس ہے اور میرے خالق ہے جتنی جتنی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے اتنی اور تڑپ بڑھتی ہے نا یہ بڑھتی جاری ہوگی کہ اللہ ابھی نہیں تسلی ابھی اور اچھی نماز چاہیے اور اچھی چاہیے اور اچھی چاہیے خاص طور پر وہ جو پانچ مرتبے آپ نے نمازیوں کے پڑھے ہوں گے اس کے بعد اپنا آپ کھل کے سامنے آگے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اب کتنے مطمئن ہیں کچھ نہ کر کے بھی تو ظاہر ہے کہ ہم بندے تو کمزور ہیں کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے ایسے میں پھر مدد کون کرے گا ہاتھ کون پکڑے گا اللہ رب العزت ہی کی مدد ضروری ہے تو آپ نے حضرت معاہ سے تعقیدن فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا بھولنا مت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا وَلَا يَنْفَعُذَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہو النعمة ولہو الفضل ولہو الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلسین لہو الدین ولو کرہ الكافرون کیا مانگا اس میں کیا مانگا گیا اس میں دیکھئے کچھ بھی نہیں مانگا گیا بعض اکھات کچھ نہ مانگنا بھی مانگنا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے اللہ کی حمد و سنا کرتے رہنا کیونکہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی حمد و سنا اور تسبیح جو ہے وہ مانگنے سے بھی افضل ہے جیسے قرآن کی قرآن جو ہے مانگنے سے بھی افضل ہے حج کے موقع پر ایک دعا آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کو جو بہترین دعا بتائی گئی اس موقع کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وہ احدہ لا شریک علم تو میں جو پہلی دفعہ پڑھا 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 کہ اس میں تو کوئی دعا ہے یا نہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا کہا ہے جی ہاں ایسی دعائیں دعا سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں دیکھئے اس میں اللہ کی حمد و سنا ہے کسرت کے ساتھ اسی کی خوبیاں اور تعریفیں بیان کی گئی ہیں اور اپنے اخلاص کا اظہار ہے اپنی محبت کا اظہار ہے تو جو بندہ اس محبت کے ساتھ رب کو پکارتا ہے وہ رب کی ساری توجہ کو اپنی طرف نہیں کر لیتا رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتا اور جب رب کی رحمت ہو جائے اور رب ہماری طرح متوجہ ہو جائے تو پھر وہ ہمیں کتنا دے سکتا ہے یہ کتنا دیتا ہے ہمارے مانگنے سے بھی زیادہ جو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمیں مانگنا چاہیے حضرت ایوب اللہ السلام کی دعا دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا دیکھیں تو اگر ذکر کا لکچر یاد ہے آپ کو تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں مانگتے صرف تعریف کرتے رہتے ہیں یا پھر صرف دعائیں دیتے رہتے ہیں عمر لمبی ہو اور کئی قسم کی دعائیں دیتے رہتے ہیں تو دعا کا مطلب کیا ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے میں صرف اس کو فیل کر رہی ہوں کہ جیسے جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں نا تو وہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مانگنا لیکن اس سے زیادہ خوبصورت کام اللہ کی تعریف کر کے اللہ کا محبوب بننا ہے یعنی یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے تھوڑے در کے لئے سوچئے ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کوئی فیور چاہتا ہے اور ڈائریکٹ کہتا ہے مجھے آپ سے یہ فیور چاہیے اور ایک شخص آکے صرف آپ کی کسی احسان کی شکر گزاری کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو یا اس کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے لیکن آپ کا دل ضرور اس کی طرح متوجہ ہوگا کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر صرف نیمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی نا تو مانگے بنا بھی نیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا مانگے بنا صرف شکر گزار بن جائیں اور یہی سب سے مشکل کام ہے جب اللہ کی حمد و سنا کی گئی ہے یہ سب شکر گزاری ہے کہ مزہرہ ہیں جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے کوئی اچھا لگتا ہے یا کسی پہ پیار آتا ہے تو خود بخود اس کو دینے کو دل چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ گیا پھر کسی بھی چیز سے محرومی باقی نہیں رہے گی اب آپ اس کا ترجمہ کا غور زیادہ دیکھئے کہ کس انداز میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے خود کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا جا رہا کہ یا اللہ میں یہ اور یہ کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں ہر نعمت کا مالک وہی ہے کیا خوبصورت بات ہے کوئی بھی نعمت مانگنے اور طلب کرنے کی بجائے کیا کہا جا رہا ہے سب کچھ تو تیرے ہاتھ میں ہے ہر نعمت کا مالک وہی ہے سارا فضل اسی کی ملکیت ہے یعنی فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں اسی کے لیے اچھی تعریف ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافر برا منائیں یہ جو بات ہے نا آخری اگرچہ کافر برا منائیں پھر بھی ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے ایمان کی مضبوطی اور اللہ سے والہانہ محبت کا اظہار کہ خواہ کسی کو اچھا نہ بھی لگے یعنی فضل اور نعمتیں پھر بھی ہم تیری عبادت کریں اب آپ دیکھئے پھر آپ اس کو ذرا عام موقع کی مناسبت سے سمجھئے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آکے کہتا ہے کہ آپ کے پاس میرا آنا فلان کو پسند نہیں لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں وہ نہ بھی پسند کرے پھر بھی میں آپ کے پاس آتا رہوں گا یہ کیا انداز ہے نا کہ یارب تیرے سامنے میرا جھکنا لوگوں کو پسند نہیں تیرا بندہ بننا لوگوں کو نہیں اچھا لگتا ایسا ہوتا ہے کبھی ہوا ایسا ہے کہ اللہ کا بندہ بننا لوگوں کو پسند نہ آئے پھر آپ کہیں یارب چاہے لوگوں کو اچھا نہ لگے پھر بھی میں تیری اطاعت کرتا رہوں گا پھر بھی تیری ہی طرف آوں گا پھر بھی تیرا ہی بنوں گا آپ خود سوچیں کہ یہ کلمات کیا وزن رکھتے ہیں کیا ہم مانا رکھتے ہیں اس کے پیچھے کیسے جذبات ہیں ایک بندے کے لیکن چونکہ ہم سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں مخلصین اللہ الدین ولو کریہ الكافرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من ان ارد الى ارد للعمور واعوذ بکا من فتنة الدنیا وعذاب القبر اے اللہ میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے کیا مانگا جا رہا ہے یعنی مانگنے کی چیزیں پہلے پچھلی چیزیں تو سب کیا ہیں حمد و سنا تعریف اور جو مانگنے کی چیزیں وہ یا اللہ اس بزدلی اور کنجوسی اور بخل سے مجھے بچا اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رزیل عمر ارزل العمر یعنی زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیرا جائیں اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شئیء قدیر اللہ حراب سے پاک ہے ساری تعریف اللہ کی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ساری بادشاہت اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگرچہ دریا کی جھاک کے مانند ہو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ان کلمات میں گوئی استغفار بھی نہیں پڑا گیا کچھ نہیں مانگا گیا کیا ہے اللہ کی تعریف اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور ایک بار الحمدللہ کہنا میزان بھر دیتا ہے ایک بار اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کو نور سے بھر دیتا ہے تو جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اس طرح ذکر کرنا پھر کیوں نہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار کہے گا وہ نامراد نہیں ہوگا وہ نامراد نہیں ہوگا یعنی اسے سب کچھ مل جائے گا حضرت عقب بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں معوضات اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں یہ ان صورتوں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں قل اعوذو کا لفظ آتا ہے انہیں معوضتیں بھی کہا جاتا ہے یعنی قرآن پاک کی آخری دو صورتیں جو حسب زیل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جادو ٹونا کرنے والوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے مالک کی لوگوں کے معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں رکتی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے وہ انگتا ہے نہ سوتا ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے یعنی معلوم نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے اتنا علم جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لئے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور طلو فجر تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا اللہم اسلح لی دینی اللذی جعلتہو لی عصمتا واسلح لی دنیای اللتی جعلتا فیہا معاشی اللہم انی اعوذ برداک من سختکا واعوذ بعفوک من نقمتکا واعوذ بک منکا لا مانع لما عطیتا ولا معطی لما منعتا ولا راد لما قدیتا ولا ينفع ذالجد منک الجد اے اللہ میرے لیے میرا وہ دین سمار دے جس کو تُو نے میری حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے اور میری دنیا بھی سمار دے جس میں تُو نے میری روزی پیدا کی ہے اے اللہ میں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے تیرے کرم کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانتا ہوں جو چیز تُو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جو چیز تُو روکے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں تیرے فیصلے کا کوئی ٹالنے والا نہیں اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی ایک اور دعا ہے رب اعنی ولا تُعن علی وانسرنی ولا تنسر علی وامکر لي ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدالی وانسرنی على من بغا علی رب جعلنی شاکرا لکا ذاکرا لکا راهبا لکا متوعا لکا مخبتا اليکا اوواہم منیبا رب تقبل توبتی وغس الحوبتی وعجب دعوتی وثبت حجتی وصدد لسانی وحد قلبی وصلل سخیمت صدری بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ اے رب تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر مجھے غالب کر کسی کو مجھ پہ غالب نہ کر مجھے تدبیر بتا اور میرے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ بتا مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آحسان کر دے اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرماغ اے میرے رب مجھے اپنا شکر کرنے والا اپنا ذکر کرنے والا اپنے سے ڈرنے والا اپنا حکم ماننے والا اپنے سامنے گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف آجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے اے میرے رب میری توبہ قبول فرما میرے گناہ دھو ڈال میری دعا قبول کر لے میری دلیل ثابت رکھ میری زبان سیدھی کر میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میرے سینے سے کینہ نکال دے بندوں کا حسد اور بغض اور نفرت کیونکہ وہ بندوں سے زیادہ تو خود مجھے کو تکلیف دیتا ہے کینہ جس کی اندر ہو بغض جس کی اندر ہو نفرتیں جس کی اندر ہو وہ اسی کے لئے عذاب ہے وہ گندگی اٹھائے پھر رہا ہے تو جس کے پاس گندگی ہو سمیل کس کو آئے گی اس کی اٹھانے والے کو تو سب سے پہلے آئے گی نا تو لوگوں سے نفرت لوگوں سے زیادہ خود مجھے کو نقصان دیتی اس لئے اپنے فائدے اور اپنی بھلائی میں ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر دیں اور چیزوں کو نکال باہر پھینکے اور سب کو معاف کر کے اپنے کام سے کام رکھیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا یعنی سارے لوگ مل کے اکٹھی جو دعا کرتے ہیں عام طور پر اس کی کیا حیثیت یا حقیقت ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں ہے ہر ایک کو اپنی اپنی کرنی چاہیے نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال رہے پانچوں وقت نمازیں پڑھائیں صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے آپ کی ابتداء میں نمازیں پڑھیں مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے بطلان کی واضح دلیل ہے یعنی کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھ کے پھر امام دعا مانگے اور سب پیچھے پیچھے آمین کہیں فرض نماز کے بعد ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے الگ الگ دعائیں تو سب موجود ہیں جو پیچھے گزریں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں امام ابن تیمیہ ابن قیم ابن حجر اور بہت سے محققین علماء نے فرض نماز کے بعد مروجہ اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے اور اسے بدت کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پانی کے استعمال میں اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے یعنی جو حدود میں نے بتا دی ہیں جو طریقے وہ ان سے آگر بڑھ جائیں گے اجتماعی دعا کی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں تفصیل حسب زیل ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا اس کی سند میں اسحاق بن خالد ہے جو منکر احادیث روایت کرتا ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کے ایک اور راوی عبدالعزیز بن عبدالرحمن کی خصیف سے بیان کردہ روایات جھوٹی اور منگھڑت ہوتی ہیں خصیف کا انس سے سما معلوم نہیں علاوہ آزی اس روایت میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں یزید بن عصد عامری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اس حدیث کی سند حسن ہے مگر عبداللہ رحمانی مرہوم لکھتے ہیں کہ کتب احادیث کے اندر اصل حدیث میں ورفع یدیہ فدعا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کے الفاظ موجود نہیں ہیں علاوہ آزی اس میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر دعا کرتے تھے اور آخر میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے موہ پر پھیرتے تھے اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تقریباً تمام روایات نہ صرف یہ کہ سخت ضعیف ہیں بلکہ ان میں اجتماعی دعا کا ذکر تک نہیں بعض احادیث کا موقع و محل تو کچھ اور ہے مگر انہیں زبردستی زیر بحث اجتماعی دعا کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے یعنی نماز کے بعد نہیں کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدت ہے اس سلسلے میں درجہ زیل امور قابل غور ہیں نمبر ایک ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے جو غیر موقع ہے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے اور جن مواقع پر اس کا احتمام کرنا سنت سے ثابت ہے انہی کو ترجیح دی جائے گی یعنی ایک بات ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا اور ایک ہے نماز کے علاوہ کسی بھی وقت اجتماعی دعا کر لینا اکٹھے دعا کر لینا تو ان دو چیزوں میں فرق ہے نماز کے بعد تو کوئی سنت نہیں ہے کہ اکٹھے مل کے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے لیکن کسی اور موقع پر کی جا سکتی ہے اور وہ غیر موقع ہے یعنی اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہاں جو سنت میں اوقات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں صحابہ اور آپ نے اکٹھے دعا کی ان مواقع کو پھر ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے نمبر دو جو عبادت ہر وقت جائز ہو اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اسے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے یعنی جو عبادت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے مثلا نفل پڑے جا سکتے ہیں دعا مانگی جا سکتی ہاتھ اٹھا کے ویسے تو اگر آپ اس کو خود اپنے ذاتی طور پر اس کی پابندی شروع کر دیں تو اس کی اجازت ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو سمجھے لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ تمام جائز وقات کو چھوڑ کر صرف ایک وقت کو عملا فرض کا درجہ دے کر دوسرے مسلمانوں کو اس کا پابند بنائے کیونکہ جب شریعت نے اس وقت کو مسلمانوں پر مقرر نہیں کیا تو یہ کیوں کرے مثلا اگر مختلف افراد روزانہ مختلف وقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ عمل جائز ہوگا کسی مجلک کے لیے میں زہر کے بعد یہ صورت پڑھتی ہوں اثر کے بعد مغرب کے بعد وہ اپنا ایک عمل ہے اپنی ایک پابندی جیسے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آیات جو اب آپ یاد کر رہے ہیں دن کی نمازوں میں اسے بار بار دھہراتے رہیں تاکہ آپ یہ حفظ کا حصہ بھول نہ جائیں اب آپ نے مقرر کر لیا میں فجر میں یہ پڑھوں گی زہر میں اثر میں مغرب میں تو یہ آپ کو انفرادی عمل آپ ایسا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ دوسروں کو پابندی بنا سکتے ہیں مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آپ سب کو کہوں آج کے بعد آپ سب فجر کی نماز میں سورة البقرہ اتنے اور اتنی آیتیں پڑھا کریں کیوں یہ ایک شریعت مقرر کرنا ہے جس کا مجھے حق نہیں ہاں انڈویجولی اگر میں اپنے لئے کوئی ایک عبادت خاص کر لیتی ہوں اپنی سہولت کے لئے تو کوئی بات نہیں کیونکہ کوئی بھی کام اگر پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ پسندیدہ کام بن جاتا ہے لیکن دوسروں کے اوپر اسے مسلط نہیں کرنا چاہیے اس سے دین مشکل ہوتا ہے اب یہاں بھی یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ فرض نماز کے بعد ایسا نہ کیا جائے مجھے ایک آت دفعہ ایسی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے اتفاق ہوا جن کے جو امام صاحب تھے نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی اتنی لمبی دعا اتنی لمبی دعا معلوم نہیں کہاں کہاں کی irrelevant دعائیں دیکھیں نا دعا بھی ایک طرح سے ایک حاجت اور ایک ضرورت کو سامنے رکھ کے ہی مانگی جاتی ہے کسی موقع محل کی مناسبت سے ہی مانگی جاتی ہے شادی کا موقع ہوگا تو آپ کیا دعا مانگیں گے کہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا اس موقع کی دعا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کی دعائیں بتائی ہیں نا جو اس موقع کی مناسبت سے مانگی گئی ہیں صبح اٹھنے کی دعا رات کو سونے کی دعا سے فرق ہے یا نہیں یہ تو نہیں کہ اگر آپ دعا مانگنے لگے تو آپ ہر وقت ہاری چیز مانگنا شروع کر دیں اور فرض نماز کے بعد ان دعاوں کو جو مسنون ہیں انہیں چھوڑ کر آپ معلوم نہیں کہاں کہاں دنیا بھر کے چکر لگا لیں اور ہر ایک کے لیے اور پھر پرسنل اور انڈویجویل لوگ بھی کہہ دیتے ہیں پھر لوگ ان کا نام لے کے وہ الگ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے باقی آڈینس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی لہٰذا وہ سب اپنی توجہ ہٹا بیٹھتے ہیں اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ فرض کے بعد شکسوی سے بندہ دعا مانگے اور اٹھ کے سنت پڑے اور کام کو جائے کیونکہ یہاں پر تو آپ کو جمعہ کے دن چھٹی ہے آپ جتنا مرضی مسجد میں بیٹھے رہیں بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں جمعہ کے دن لوگ اپنے ڈیوٹی آورز میں سے ایک گھنٹہ آف لے کے بعض اپنے پے کٹوا کے اور بعض کسی بھی اور وقت میں اس گھنٹے کو پورا کر کے وہ وقت لے کے مسجد میں آتے ہیں اب ایسے ممالک میں بھی بعض ناسمج امام کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کتنی دور سے آئیں اور انہیں پھر واپس کام پر پلٹنا ہے انہیں نماز پڑھائیں اور فارق کریں اتنی دیر کا شاید خطبہ نہیں ہوتا جتنی دیر کی وہ دعا ہو جاتی تو اس سے کیا نقصان کیا ہوتا ہے لوگ دین سے بھاگتے ہیں وہ اگلی دفعہ وہ نماز نہیں پڑھنے آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ دوسری مسجد بہت دور ہو اور وہ سرس ہی نہ جائیں مثلا اگر مختلف افراد روزانہ مختلف عقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ عمل جائز ہوگا لیکن اگر کوئی مولوی صاحب یہ دعوت دینی شروع کر دے کہ تمام اہل اسلام روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیس مرتبہ صورت القمر پڑھا کریں اس کا یہ اور یہ ثواب ہے پھر اس کے حلقے اثر میں آنے والے تمام مسلمان واقعتاً سختی کے ساتھ اس کی پابندی شروع کر دیں تو ان کا یہ عمل محتاج دلیل بن جائے گا دلیل لانی پڑے گی انہیں اس کے لئے اگر شرعی دلیل میں اس کی صراحت آ جائے تو سنت ہوگا ورنہ بدت ہوگا جو عبادت ہر وقت جائز ہے اگر اسے آپ کسی خاص موقع پہ کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً یہ معلوم کر لیں کہ کہیں اس موقع کے لئے شریعت نے کوئی فرض تو مقرر نہیں کیا کیونکہ اگر اس موقع کے لئے شریعت نے کوئی فرض آید کیا ہے تو پھر فرض ترک کر کے جائز کام میں لگے رہنا قطن جائز نہیں مثلاً نماز با جماعت کھڑی ہو اور جس نے یہی نماز جماعت کے ساتھ پہلے نہیں پڑھی اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کی بجائے سنت یا نوافل پڑھتا رہے فرض کے وقت میں فرض پڑھے جائیں گے کوئی درود وظیفہ دعا یا تلاوت کرتا رہے کیونکہ ان جائز نیکیوں کو ماخر کرنے کی گنجائش موجود ہے کیونکہ موقع کے فرض کو بلا وجہ ماخر کرنے کی قطن کوئی گنجائش نہیں کیونکہ بعض وقت لوگ یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے بیچ میں کیا پڑھو اکتالیس بار سورت فاتح دیکھیں سب کو پتا ہے اسی لئے سب نے جواب دیا ہے اب ایک شخص مسجد میں گیا ہے ازان ہوئی ہے مسجد گیا سنت پڑھی ہے امام صاحب فرض شروع کر چکے ہیں اور وہ کیا کر رہا بیٹھ کے اکتالیس دفعہ سورت فاتح پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کو یہ پریشانی ہے کہ اگر میں نے یہ نہ پڑھا تو میرا کام نہیں ہونا لہٰذا جماعت سے اگر نماز جاتی ہے تو کوئی نہیں میں بعد میں اپنے فرض پڑھ لوں گا لیکن یہ وظیفہ پورا کر لوں تو جب فرض کا وقت آ جائے تو پھر نوافل اور ایسے آمال اور اذکار کرنا درست نہیں موقع کے فرض کو بلا وجہ ماخر کرنے کی قطن کوئی گنجائش نہیں اگر اس خاص موقع کے لئے شریعت نے کوئی سنت مقرر کر رکھی ہے تو بھی جائز کام کو چھوڑ کر سنت کو ترجیح دی جائے گی اگر سنت فرض نہیں اسے کیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے اور اگر کسی وجہ سے کبھی چھوڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں مگر ایک موقع کی سنت کو جب ہمیشہ ترک کیا جائے گا تو گناہ لازم آئے گا کیونکہ سنت چھوڑنے کے لئے نہیں اپنانے کے لئے ہوتی ہے اسے اپنانا ہی حب رسول کا تقاضہ ہے جبکہ اسے چھوڑے رکھنا اس سے بے رغبتی کی دلیل ہے کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان سنتوں سے اور ارشاد پاک ہے جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں من رغبان سنتی وہ نہیں سمنی اس کی مثال فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا اجتماعی ورد ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ افضل الزکر ہے یعنی سب سے افضل ذکر لیکن اسے کسی بھی وقت کرنا جائز ہے اور چونکہ فرض نماز کے بعد والا وقت بھی اوقات میں سے ایک وقت ہے لہذا اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کے بعد اپنے طور پر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو جائز ہے لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت کچھ اور ہے تو پھر ہر فرض نماز کے بعد ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کی سنت کو ختم کر دیا جائے کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ورد مؤخر ہو سکتا ہے مؤخر کا کیا مانا ہے بعد میں کیا جا سکتا ہے لیکن نماز کے بعد والے مسنون اذکار اور دعاوں کو ہمیشہ مؤخر کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ویسے بھی کورس کی شکل میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کے اجتماعی ورد کی پورے اہد نبوت میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسجد میں ساری مسجد مل کر ایک نعرے کی شکل میں اجتماعی ورد کرے صحابہ کرام سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی آپ کی موجودگی میں ایسا کیا ہو اگر کسی موقع کی سنت کے ساتھ ایک اور سنت آم ملے تو دونوں سنتوں کو بجا لانا درست ہوگا اب انہوں نے یہ بتایا نا فرض اور سنت میں سے کس کو ترجیح دینے گی سنت اور عام جائز کام میں سے سنت اور سنت اور سنت کے بیچ میں اگر کوئی فرق کرنا تو کیا کیا جائے گا مثلا کسی فرض نماز کی جماعت ہوئی امام صاحب نے سلام پھیرا امام صاحب اور مقتدی حضرات مسنون اذکار اور دعا میں مصروف ہو گئے اچانک کسی نے کہا بیماروں کے لیے دعا کریں یہ فلان شخص بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں تو کسی کے مطالبے پر دعا کرنا بھی سنت ہے لہذا دعا کرنا جائز ہوگا یعنی اور اگر وہ تقاضہ کرتا ہے کہ پہلے کر لیا جائے کہ بھول نہ جائے تو اس وقت دوسری سنت کو لے کر پہلی سنت بعد میں پوری کی جا سکتی ہے یاد رکھئے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا نہ تو فرض نماز کا حصہ ہے اور نہ ہی بعد والے مسنون اذکار کا حصہ اس لیے اس کا دائمی احتمام کرنا درست نہیں کیونکہ فرض نماز ایک الگ عبادت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک الگ عبادت ہے جب کسی شرعی دلیل کے بغیر دو الگ الگ عبادتوں کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ ادا کیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ معلوم ہوں حتیٰ کہ ایک کے بغیر دوسری کو نامکمل سمجھا جانے لگے ایک شرعی مسئلے کی طرح لوگوں کو اس کی دعوت ترغیب اور تعلیم دی جائے اور جو شخص ان عبادت کو آپ کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے اسے منکر اور گستاخ کے القابات سے نوازا جائے تو آپ راہ سنن سے بھٹک جائیں گے کیونکہ جب مختلف عبادات کو اپنی مرضی سے یک جا کر کے ایک نیا طریقہ رائج کیا جائے گا تو وہ سنت نہیں رہتا بدد بن جاتا ہے بات اصول کی ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضروری بھی ہے اسے کرنے کے لئے کوئی رکاوٹ بھی نہیں پھر پورے اہد نبوت میں اسے کوئی نہ کرے مگر ہم نہ صرف ہمیشہ خود کریں بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیں تو یہ بدد ہوگی یعنی کوئی بھی عمل جو آپ کے دور میں ثابت نہیں اس کو آج کے دور میں لازم کا درجہ دے دینا یہ بدد بن جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی خاص وجہ یا موقع یا مناسبت سے مثلا سکھانے کی غرص اگر آپ کو کاجہ مل کے دعا پڑھ لیں جیسے کراہت آپ کو مل کے کروائی جاتی ہے تب آپ کہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ کراہت سب مل کے ہی کریں تو یہ کراہت کا وقت نہیں ہے تو سیکھنے کا وقت ہے تو اسی طرح دعائیں اگر آپ کو سکھانے کی غرض سے اکٹھی پڑھائی جا رہی ہیں یا آپ پڑھتے ہیں دوراتے ہیں ان کو اکٹھا تو وہ صرف ایک سیکھنے کی غرض ہے لیکن اس میں بھی ہمیشہ دوام نہیں ہونا چاہیے اسے زندگی کا حصہ نہیں بنا لینا چاہیے ورنہ پھر وہ بھی بدد بن جائے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہد نبوت میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا اجتماعی احتمام تھا اس میں کوئی رکاوٹ تھی نہیں تھی پھر اگر کسی فرض نماز کے بعد اس کا احتمام نہیں کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا احتمام نہ کرنا سنت ہے کیونکہ ناممکن ہے کہ ایک چیز دین بھی ہو اور اہد نبوت میں کر سکنے کے باوجود اسے کوئی نہ کرے یا اسے کیا گیا ہو مگر مقولہ حدیث کے وسیع زخیرے میں وہ کہیں کسی کو نظر نہ آئے انسان فطرتاً سہولت پسند ہے اسے مسنون دعائیں یاد کرنا گران گزرتا ہے کیونکہ اس کی مصروفیات بہت ہیں لہذا فرض نمازوں کے بعد یک سوئی کے ساتھ پانچھے منٹ نہیں نکال سکتا اس سنت سے پہلو بچانے کے لیے متبادل ایجاد کر لیا گیا ہے کہ مولوی صاحب سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھائیں چند مسنون غیر مسنون الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملے بولیں موہ پہ ہاتھ پھیر کر تمام نمازیوں کو فارق کر دیں جس کے بعد وہ سب مسنون اذکار پڑے بغیر اٹھ کڑے اس بدت کا ہی نقصان ہے البدعت تمیت السنہ بدت سنت کی موت ہے سنت ختم کر دیتی ہے جہاں بدت آئے گی وہاں سے سنت رخصت ہو جائے گی اب امام صاحب کا سب کی طرف سے پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا سب لوگوں کو دین کے ایک حکم پر عمل کرنے سے ایک طرح سے روک دیتا ہے جب وہ ہمارے لئے دعا کر سکتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مسنون ذکر سیکھنے کی ہم کیوں اپنے دماغ پر زور ڈالیں ہمارے پاس وقت نہیں باقی سب دنیا کے کاموں کے لئے وقت ہے مسنون ذکر سیکھنے کا وقت نہیں حالانکہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت کی طرح یہ اذکار بھی سکھایا کرتے تھے جو چند مخصوص اذکار ہیں تو اس لئے ہمیں ضرور اس موقع کی مناسبت سے اپنے عمال کا جائزہ لینا ہے درحقیقت یہ دعا نہیں رسم ہے جو انتہائی نیک نیتی سے ہر فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی اس طرح غیر شعوری طور پر ایک سنت کو مٹانے کا گناہ کیا جا رہا ہے افسوس کے لوگوں کو بدتوں پر عمل کرنے کے لئے تو بہت وقت مل جاتا ہے مگر سنت اپنانے کے لئے وقت نہیں ملتا جو اس شخص بدت کی تردید کرے اسے سرے سے دعا کا منکر ہی بنا دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو دعا ہی نہیں کرنے دیتے یہ تو دعا کرنے سے منع کرتے اب جسے بدت کے طور پر قرآن پڑھنا جو ہمارے عام طور پر رائج ہو گیا ہے اس سے کوئی روکے تو کہتے ہیں وہ فلان تو قرآن پڑھنے سے منع کرتی ہیں اور سنت کا تارک سنی کہلاتا ہے فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار اور دعاوں کو چھوڑ کر ان کے متبادل کے طور پر لا الہ الا اللہ کے اجتماعی برد اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنے کو اس لیے بھی رواج دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے مسئلہ کی علامت اور پہچان بن جائے کیونکہ وہ باہر سے گزرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ کس کی مسئل ہے جس میں یہ مخصوص ذکر ہوتا ہے کیا کسی مسئلہ کے تحفظ کے لیے شرعی مسائل اور احکام کے ساتھ اس طرح کھیلنا جائز ہے اسلام کا حکم کیا ہے فرقہ واریت پر مٹایا جائے یا اسے فروغ دیا جائے یعنی مخصوص امتیازی نشان بنا بنا کے اپنے آپ کو ایک جدہ گانہ حیثیت دی جائے خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا فی نفسی ہی جائز ہے یعنی آپ الگ اپنی کر لیں ٹھیک ہے لیکن اس جائز کا ٹکراؤ ایک سنت سے ہو رہا ہے لہٰذا اسے اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے کیونکہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ ہر کلمہ گو مسلمان کا معمول مسلک اور پہچان بنے لہذا ہمیں عموماً انہی عذکار اور دعاوں پر اکتفا کرنا چاہیے جن پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام ہمیشہ اکتفا کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے یاد رہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے جماعت ختم ہو جاتی ہے مگر نمازیوں کا اجتماع ختم نہیں ہوتا بلکہ ہر نمازی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر عموماً ایک ہی قسم کے مسنون الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے یہی نماز با جماعت کے بعد اجتماعی دعا کا مسنون تصور ہے اسی پر صلی اللہ فسالے کا عمل رہا ہے لیکن یہ بات کہ امام اور مقتدی حضرات لازمان ہاتھ اٹھائیں اور مروجہ انداز میں مختصر سی رسمیں دعا ادا کر کے نمازیوں کو فارق کریں تو یہ درست نہیں اب اس میں آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ایک سوال یہ آ رہا ہو کہ کیا اس موقع پر ہم اپنی کوئی اور دعا نہیں کر سکتے یعنی صرف یہی ذکر کرنے ہوں گے یا پھر ہم اردو میں یا پنجابی میں یا اپنی کسی زبان میں کچھ اور مانگ سکتے یا نہیں تو مسنون اذکار پڑھنا ویسے تو کافی ہے ساری ضروریات کو لیکن اگر کوئی خاص مسئلہ ہے دکھ تکلیف پریشانی بیماری کوئی بھی آپ کی خاص حاجت یا دعا ہے تو آپ وہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں اس کا مانگنا منع نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن عام طور پر اگر یہ مانگنے کی توفیق ہو گئی تو گویا آپ نے سب کچھ مانگ لیا اور یہ بھی کافی ہو جائے گا وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت